ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمعو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمعو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کی جمعو کشمیر نیوز میں سب سے پہلے آپ کو کپوارہ اور گردو نوا میں سہلاب کے حوالے سے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں تیز بارشوں نے نورت کشمیر میں سہلاب کی صورتحال پیدا کر دی ہے سہلاب نے کئی گھروں کو تباہ کر دیا ہے اور روز مرہ معاملات کو متاثر کیا ہے آیا موسیقی 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 ان علاقوں کے ریموٹ ایریاز میں بجلی اور پانی کی سپلائی بھی بہتر ہو رہی ہے موسیقی موسیقی ہم کو مغان موڈی جی کے ملے ہیں بہت مدد ہو گئی ہم بہت گریب آدمی تھے ہم نہیں بنا سکتے تھے مغان اور موڈی جی کی بجا سے ہم مغان تیار کر ویٹھے ہیں لیکن پھر بھی امید کرتے ہمارے ساتھ بہت مدد کر رہے ہیں موڈی جی کچھا گار تھا بہت مشکل تھی پانی پڑتا تھا نیچے جی جیسے کپیکس کے کام ہوئے ہیں زیادہ تو پی آرائی کی سکیم ہے جو کے کام ہوئے ہیں جو ہماری روڑیں بنی ہیں بابلیاں بنی ہیں کولنیں بنی ہیں تو اس طرقے سے اچھے پی برک بنے ہیں تو اچھے کام ہوئے ہیں ہماری پنچائد میں لوگوں کو بہت اس پہ ہی ڈپینڈ ہے ہمارے لوگ گریب لوگ ہم جارے ہیں ہم جن رگا کی کام ہے کام کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی ارہت ملتی ہے تو آپ کس طرح سے جوڑے رہتے ہیں ہم اجیے لوکل ہوتے ہیں ہم دن رات لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہم جو بھی مشکل ہو جیسے کوئی فون کرے ہیں ہمارے جیو ٹکیں پینڈی ہیں اسی ٹائم جاتے ہیں جیو ٹکیں کرتے ہیں جاکے تو ان لوگوں کا انسٹالمنٹ ڈیلتی ہے بیورم آیا سیری نگر میں پانچ میں ویمن بیڈمنٹن ٹروفی ٹورنمنٹ کا انقاد ہوا جس کا انتظام گورنمنٹ ویمنٹ کالت سیری نگر اور سپورٹس کانسل جمہو کشمیر نے کیا تھا اس پانچ روزہ ٹورنمنٹ میں بیڈمنٹن کے شوکین قواتین نے پرپور انداز کے ساتھ حصہ لیا موسیقی 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 باتا ہے کہ ہر سال یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور آج اس کا پانچوا سال ہے تو یہ فیفت ایڈیشن ہے انٹر کالیج بیڈمنٹن ٹورنمنٹ جس میں وادی کے بہت سارے کالیجز کے جو پارٹیسپینٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں اس ایکٹیوٹیز کو اورگنائز کرنے کا ایک بیسک موٹیو یہ ہے کہ ہمیں کالیجز میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو فیزیکل ایڈیوکیشن ہے یا فیزیکل فٹنس جو ہے اس پہ کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مین پرپرز آف ایڈیوکیشن جو ہے وہ ہولیسٹک ڈیولپمنٹ ہے تو ہولیسٹک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف کلاس رومز میں پڑھائی سے ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک سٹوڈن جو ہے بیسائیڈز کاریکیولر ایکٹیوٹیز ایکسٹرہ کاریکیولر ایکٹیوٹیز پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ آج کا ایمنٹ شو ہے یہ انٹر کالیج بیڈمنٹن چیمپنشپ تھی ویمنز کالیج نے آج یہاں اورگنائز کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ یہاں کا بیڈمنٹن کا جو ایسٹ ہے وہ دیکھ کے آئی ہاں اپرائیز چلڈرن آباوٹ آل دے فیسیلٹیز جو سرکار ابھی سپورٹس کے حوالے سے کر رہی ہیں چاہے ہمارے انڈور سٹیڈیمز ہے چاہے ہمارے باقی آؤڈور پلی فیلز ہے سپورٹس پالیسی میں بچوں کو کیا کیا فائدہیں ملتے ہیں اسے میں اپرائیز کیا and i have requested them that they should visit all these facilities ہر کالیج میں ہر ایک فیسیلٹی ہونا بہت مطلب ممکن نہیں ہوتا ہے they can come to bakshi stadium, they can come to شکشمیر انڈور stadium, they can come to other انڈور stadiums and avail the facilities میں نے جتنا بھی یہاں بچیوں سے بات کی بڑی انتھیوسیاسٹک لگی بڑی کوشاں ہیں یہ سپورٹس کے حوالے سے اور میں نے ان کو کاللیج کی پرنسپل صاحبہ سے بات کر کے انٹرزونل انٹر کاللیج جتنے بھی ایونٹ سے جہاں جہاں سپورٹس کاؤنسل کی ان کو مدد چاہیے ہوگی سپورٹس کاؤنسل کے ٹیکنیکل سٹاف انکلوڈنگ کوچس کی مدد ضرورت ہوگی ہم ان کو دے دیں گے آج ہمارا بادمنٹن ماشت تھا ہے ہم پہ اور ہمارا فرس ٹائم تھا آج ہم پہلی بار آئے اور اس چیز کے لئے کاللیج میں ہمیں بہت زیادہ انکراج کیا وہاں پہ ہم نے کافی زیادہ پریکٹس کی جو ہمارے سپیشلی فیزیکل ایڈکیشن ٹیچرز ہیں انہوں نے ہمیں بہت سکھایا فرس ٹائم ہمیں نہیں لگا تھا ہم لوگ یہاں پہ سٹینڈ بھی کریں گے بٹ الحمدللہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ انکراجمنٹ ملی اور یہاں کے بھی بہت اچھا لگا اور یہاں کی جو فیکیلٹی تھی انہوں نے بھی ہمارا کافی واہم ویلکم کیا سری نگر کا شری پرتاب سنگھ میوزیوم اس لکھ ٹوریسٹ اور ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس اسلامین آئے کی کرٹسی کے ساتھ ایک خصوصی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 ہیں اور اس کو کشمی کی ٹرڈیشن میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو مکنری سنگیت میں میوزک میں ایک ریڈ کی حصیت کا کام کرتی ہے تو مکنری کو ہم ریڈم انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں ایز پرکیشن انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں ورلڈ میں یہ تقریباً تقریباً پچاس ویسد لاکھوں میں یہ بجائی جاتی ہے حالانکہ یہاں یہ مٹی کی بنی ہوتی ہے وہاں یہ اچھی کالٹی کا ہوتا ہے اور وہاں کی بجانے والے اس پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یہاں کی بجانے والے یہاں کی حساب سے بجاتے ہیں لیکن اگر بہار کی تو مکنری دیکھیں گے تو وہ اس میں برابر جیسے یہاں تبلہ ہم بجاتے ہیں وہ سارے بیٹس وہ تمکنری پر بجاتے ہیں لیکن چونکہ ہماری جو تمکنری ہے وہ یہاں کی میوزک کے حساب سے بجتی ہے وہ مٹی کی ہوتی ہے میں نے سٹارٹنگ بھی اپنا میرا پہلا گانا جو بھی تھا وہ بھی میں نے فوک بیسٹ آرینٹیڈ گاہ تھا چھلے چھلے ملال حادب گئی اس میں مرہوم محمد درشب صاحب نے وہ کمپوز کیا تھا تو وہ سارا فوک بیسٹ ہے ان اسٹرمنٹ ہے لیکن آج کل کے دور میں ہم نے ایسے گانی بھی بنائے ہیں میرے ساتھ جتنے بھی ہمارے کمپوزرز یہاں پہ رہ چکے ہیں بڑے بڑے کمپوزرز رہ چکے ہیں چاہے نصرلہ خان صاحب کہیں گے چاہے گلان بی شیخ صاحب ہے محمد درشب صاحب ہیں محلال ایما صاحب محلال ایما صاحب اتنے بڑے پڑے لکھے آدمی تھے اس لیول کے آدمی تھے وہ ہاتھ میں گھنگرو بانتے تھے اس کے بعد مٹکہ بجاتے تھے ساتھ ساتھ تمک ناری بجاتے تھے ان کی گائے ہوئے بہت سے گانے ہمارے ریڈیو کشم میں موجود ہیں مکس ہے مکس ہے کیونکہ صاحب کرنے پڑے اسے میں بھی استعمال ہوتا ہے لیڈر اسے میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ تمک ناری لیڈر اسے اوپر لگتا ہے بلکل صاف ہونا چاہے اس کے اوپر ہم کو محنت کرنے پڑتے ہیں کیونکہ پورا صاف کرنا پڑتا ہے اواز آنی چاہیے بہت اچھی آنی چاہیے اسے کیونکہ اوپر جو جویٹ ہوتا noise کو بناتے ہیں اسی سے بناتے ہیں اور اسے کیوں کا آج NTRB ہوتا ہے اور اس کے آواز بہت اچھی آتی ہے کیونکہ اس کو گلا ہی لگانا پڑتا ہے اور سکھانے کے بعد اسے پر سکھاتے ہیں تو مقین里 کا کوئی مقصود قسم ہے یا یہ ایک ہی پیٹرن کی بندی ہے کہ مارڈر زمانے کے ساتھ کچھ ڈیزائنز بھی آپ دیتے ہیں؟ جی ہم نے سونچا ہے کیونکہ ہم اب نیا نیا ڈیزائن نکلیں تمخنائر کیونکہ یہ اب چھوٹے بچے جو پہلے ہوتے تھے کشمیر میں اور کشمیر کے باہر بھی وہ زیادہ تمخنائری استعمال کرتے تھے اور موبائل کا زمانہ اس تمخنائری نہیں تھا اس دوان ت米ین تمخنائری کا سیزن بہت اچھا چلتا تو کیونکہ آج بچوں کے حادے موبائل زیادہ ہوتے تو اور کھلونیں کم ہوتے کیونکہ اگر کھلونیں زیادہ ہوتے ہیں اور موائل بھی اچھا رہے تھا ہے ایسی ایسی چیز جیسے تمخنائری ہوتے ہیں بچے کے ہاتھ میں اس آ سے کہ وہ کھوش ہوتا کیونکہ موبائل سے آنکھیں بھی خراب ہوتے ہیں اور اس سے ٹھوٹیں کرسک جو بھی موسیقی بگر کا استعمال کرتے ہیں لیکن شادیوں میں تمک ناری کے بگر چلے گا نہیں مین انسٹرومنٹ تمک ناری ہے شادی میں تمک ناری اور مٹکہ چونکہ آپ نے شادی کی بات کی شادیاں یہاں جو ایک تمک ناری ہے یا باقی روایتی طور بجائے جاتے ہیں عربہ ہوتا ہے تمک ناری خاص رول ادا کرتے ہیں شادیوں کے ساتھ ساتھ اس میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار یا غیر سرکار جو ہماری کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی تمک ناری اہم رول ادا کرتی ہے حتی کہ ہم بڑے ایوینٹس ہوتے ہیں یہ اليسنتلی جیٹوینٹی ہوا ہے جی جی جیٹوینٹی جو پروگرام ہوا تھا وہ ہماری بہت بڑی ایک ایچیومنٹ ہے اور اس میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی کامیابی اس طرح سے ہے کہ ہم نے اپنا روایتی جو سنگیت ہے وہ ہم نے باہر کے ملکوں سے جو گہچ سائے تھے مہمان آئے تھے ہم نے ان کے سامنے پیش کیا اپنی تمکناری ہم نے پیش کی ان کو مٹکہ دکھا یہاں کے رباب کے بارے میں سارنگی کے بارے میں اور کچھ انسٹرمنٹ اس میں نہیں بجائے گا سمپل خالصا ہمارے فوک انسٹرمنٹ جو تھے وہ ہم نے پیش کیے اس سے ایونٹ میں حالانکہ ہم نے بڑے بڑے ایونٹ کیے ہیں باہر پنڈیت بنجن سوپوری صاحب کے ساتھ ہم نے بہت بڑے بومبے کے ساتھ فیوزن ہم نے کیے اس میں پچاس پچاس انسٹرمنٹ تھے تو اس میں ہم نے بایا یہ گایا بجائے اس کے ساتھ تو بہت زبردست اس کے اپریشریشن ملی ہے ہم اپنی جڑ کو جڑوں کو نہیں بھول سکتے ہیں اس میں ایک پرابلم ہے یہ جو یہاں کی مٹک کی تمکناری ہے یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے جب اس کو سردی سردی میں اس کو ڈھیلی پڑ جاتی ہے اسی وجہ سے یہاں کے فوک علاقار جو ہیں وہ اپنے سامنے کانگڈی رکھے آپ نے دیکھا ہوگا کانگڈی رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی جو یہ وہ ڈرائی نہ ہو جائے اس کا جو چمڑا ڈرائی نہ ہو جائے اور یہ ہمیشہ ٹائٹ رہے اور یہ ڈرائی نہ ہو جائے آج کا ہفتہ واجمہ کشمی نیوز بلٹن اے این آئی کی کر اسے کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹائٹ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جاند سے کشمی نیوز این ویوز بلٹن موسیقی